السلام علیکم جی ویڈیو 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 اس وقت پارکیو سٹی لاہور میں بہت خوبصورت فرنٹ ایلیویشن کے ساتھ ایلیویشن بھی بہت زبدست ہے لیکن پاس پنلا کا ایک گھر جو کہ اس وقت اویلیبیل ایپ فرسیل کے لیے گھر کا ویڈیو آپ کو کرواتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو بلوک کون سے ہے اس کا سٹریٹ آب ویڈیو بھی دیتا چلوں تو سب سے پہلے کرسٹل بلوک ہے پارکیو سٹی لاہور کا ایک خوبصورت بڑا پرسکون بلوک ہے یہاں پہ اور یہاں پہ جتی فیملیز رہ رہی ہیں بڑے پرسکون جو ہے وہ یہاں پہ انوارمنٹ کے اندر یہ لوگ ہیں آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں تو ابھی آپ کو سٹریٹ آب ویڈیو بھی دیتا چلوں تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ماشاء اللہ خوبصورت جو ہے یہ آپ کو یہاں پہ پر سکون محول نظر آ رہا ہے انوارمنٹ نظر آ رہا ہے سرونڈنگ میں بیک سیٹ پر آپ دکھائیں تو یہاں پہ کافی جہاں وہ ہاتھ تک ویلاز بھی بنے ہو ہیں فیملیز بھی رہ رہی ہیں اگر ریٹ سیٹ کا رویو دکھائیں تو یہاں پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ پروپر یہاں پہ گرینری بھی ہے گھر کے آس پاس اور یہاں پہ فیملیز بھی جو ہے وہ رہ رہی ہیں سو آگے ہم آپ کو فرنٹ ایلیویشن اگر آپ دکھائیں سکرین پہ سارا تو خوبصورت موڈرن ڈیزائن کے اندر جو پانس والا کا ویلہ ہے جو انہوں نے یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا ہے اور اے پلس کٹیگری کے اندر جو ہے یہ ویلہ بنا ہوئے نوڈ اوٹ یہ بیلڈر کا ہی بنا ہوئے لیکن اے پلس کٹیگری کے اندر یہ جو ہے یہ ویلہ آپ کو مل رہا ہے سو یہاں سے گھر کا پروپر آپ کو ویزٹ کرواتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کا کارپورس اگر آپ دیکھیں اپنی سکرین کے اوپر آپ یہاں پہ کارپورس کے پہ اگر کیمرا لے کے جائیں تو دیکھیں خوبصورت جو ہے وہ کارپورس کی جو ہے وہ ٹائلنگ کا ڈیزائن انہوں نے دیا ہے خوبصورت کلر کمبینیشن ہے اسی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں پہ خوبصورت بلیک کلر کے اندر گیٹ ہے جس میں یہ گولڈن جو ہے وہ ٹچ دیا گیا ہے سو یہاں سے آپ جیسے گھر میں آپ انٹر آتے ہیں تو خوبصورت جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ گیراج ملتا ہے جو کہ کارپورس ہے یہاں پہ بڑی سیڈان گاری آپ کی اس لیے یہاں پہ کھڑی ہو سکتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ خوبصورت جو ہے وہ نیس کا ڈیزائن دیا گیا ہے اوپر اگر سیلنگ آگر دکھائیں تو خوبصورت جو ہے وہ کمبینیشن جو ہے وہ سیلنگ کا بھی یہاں پہ دیا گیا ہے سو یہاں سے گھر کی جو بیسیکلی جو مین انٹرس اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے تین انٹرس آپ کو ملتے ہیں ایک آپ کو ملتے ہیں اس کی ڈرائنگ ڈھوم کی مین انٹرس اس کی میری بیک سائٹ میں ہیں اور یہ انٹرس جو ہے یا اس کی فرس فلور کی طرف اگر آپ اس گھر کو رینٹ اوٹ بھی کرنا چاہیے تو جیلی کر سکتے ہیں اور رینٹ کی ڈیمانڈ بتاؤں تو یہاں پہ تقریباً ساٹھ سے پینسٹ ازار جو آپ اس پورے گھر کو جو رینٹ اوٹ بھی کر سکتے ہیں سو یہاں کسکنی جو آپ جیسے گھر میں انٹرس ہوتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ سچیپس کے اوپر بلیک کلر کا موابع ملتا ہے اور گھر کا ڈورز بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور بڑے جو ہے وہ ہیوی قسم کے ڈورز پیرا Environmental Bank downs ناہین اور این میں جاں پہ لگایا ہیں ایک خبصورت ambience آپ کو ملتا ہے گھر میں انٹرس ہوتے ہیں تو آپ کو خبصورت کلر کمبینیشن بھی آپ کو یہاں پہ ملتا ہے یہ اس کا بیسیکلی جو ہے وہ اس کا ٹی وی لانچ ہے اور یہ میڈیا والا بھی آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت کلر کے اندر جو ہے وہ اس کو وڈ کے ساتھ جا وہ ڈیزائن کیا گیا یہ اوپر وڈ لگی ہے اور نیچے جا ہے اس کے خوبصورت جا ہی ڈیزائن دیا گیا یہ میڈیا والا ہے خوبصورت اسی کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھیں تو خوبصورت فنوس بھی جو ہے انہوں نے یہاں پہ جا دیا ہے جو کہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ ایک یہاں پہ اوپن ڈرائنگ رو میں مل سکتا ہے اگر آپ اس کو سیپلٹ کرنا چاہے تو درمیان میں آپ اس کے جو ہے وہ کٹنز بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ بیک سیٹ کے اوپر جائیے اوپر جائیے اوپن اس کی بینڈو ہے جو کہ اس کے جو ہے وہ ہوا کی جو کروسنگ ملے گی ابھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کے ماسٹر بیٹ کی طرف گراؤنڈ فلور کے تو یہاں سے آپ ماسٹر بیٹ میں آپ انٹر ہوتے ہیں آپ کو اس گھر میں ایک ہی گراؤنڈ پہ ایک ماسٹر بیٹ ملے گا تو یہ خوبصورت ماسٹر بیٹ ہے بیک والا آپ دیکھیں بیٹ کی بیک سیٹ پہ جو وال ہے خوبصورت انہوں نے یہاں پہ اس کو جو ہے وہ ڈیزائن دیا ہے اور اسی کے ساتھ اگر آپ اس کی سیلنگ دکھائیں تو خوبصورت جو ہے وہ سیلنگ بھی جو ہے انہوں نے یہاں پہ ڈیزائن کیا ہے اسی کے ساتھ کبرٹ بھی انہوں نے دیئے ہوئے یہاں پہ کلر کا کمبینیشن جو ہے وہ کبرٹ کا بہت زبردست ہے اگر آپ اس کو دیکھیں اگر اس کی واش روم تو ایک اوپن خلی سپیس کے اندر جو ہے انہوں نے واش روم یہاں پہ دیا اور خوبصورت اسی کے ساتھ آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے اس کی وینٹی بھی انہوں نے یہاں پہ بنائی ہے سو یہ اس کا ماسٹر بیٹ کے وزر تھا بھی ہم آپ کو لے کے چاہتے ہیں اس کے کچن کی طرف تو خوبصورت جو ہے وہ کچن بڑا کھلا جو ہے انہوں نے یہاں پہ کچن دیا یہاں پہ سیم ٹائلز کا استعمالہ وائیڈ کی ٹائلز کا ماربر بڑا سرونگ یہاں پہ لگایا گیا ہے اور یہ اور اس کا جو ہے پروپر جو ہے اس کے کمبینیشن آپ کو ملتا ہے کوکنگ ریج آپ کو ملتا ہے یہاں پہ اور پیسے پانس فٹ کی گلی یہ جو تھی اس کی جو ہے وہ آپ کی ہوا کی کروسنگ بھی آپ وہ ملتی ہیں اور گھر میں جو ہے وہ آپ کو پروپر یہاں پہ رہتے ہیں تو ابھی ہم آپ کو لیکن چلتے ہیں اس کے فرس فلور کی طرف تو ایک چیز یہ کہ آپ یہ بھی دیکھیں فرس فلور پہ جانے سے پہلے اس کے جو ہیں سٹیرز ہیں اس کے نیچے آپ کو کبرٹس ملتے ہیں اور مرمیلی کفیل ہو گئے جنرل ہیں یہاں پہ اس کو واش روم بھی جائے بنایا ہے لیکن زیادہ ترجہ ہوئے وہ واش روم نہیں ہوتا لیکن اس کے جگہ یہ کبرٹس کا استعمال جو ہے وہ بڑا زبردست رہ جاتا ہے سو یہاں پہ فرس فلور پہ جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ٹائلنگ جو ہے وہ بلیک قدر کا ماروے ملتا ہے اس لیے کے ساتھ آپ کو یہاں پہ یہاں پہ بڑی خوبصورت ڈیزائن کے اندر جو ہے انہوں نے یہ اس کی گریل دی ہے فرس فلور پہ بھی آ رہے ہیں فرس فلور پہ آپ کو اس کا وزک ٹرواتے ہیں اچھا یہ فرس فلور پہ آپ آتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ٹیکسس کے اندر جو ہے وہ ٹائلز کا استعمال ہے یہاں پہ خوبصورت لگ رہی ہے یہاں پہ ڈیزائن اس کا بیک سائٹ میں میڈیا وال اگر آپ دیکھیں تو خوبصورت میڈیا وال بھی ہیں یہاں پہ اسی کے ساتھ اس کا ایک کچن ہے اور فرس فلور کا کچن ہے یہ اس کا کچن آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے ٹائلز کا خوبصورت استعمال ہے سیم ایز کلر جو کے نیچے استعمال ہے بیسے کلر اوپر بھی استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں اس کا فانوس بھی ہے ماشاءاللہ یہاں پہ خوبصورت میں اضافہ کر رہا ہے ٹی وی لاؤنج میں اور اسی کے ساتھ آپ کو اس کا بیٹھ کے وزٹ کرواتے ہیں جو کہ فرس بیڈ ہے ٹو بیڈ روم ہے اس خلور کے اوپر یہ اس کا فرس بیڈ ہے آپ اپنے دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے اوپن سپیس ہے اس کے یہ اگر آپ دکھائیں یہاں پہ بیک سائٹ پہ تو وہ سامنے دس ملہ کے ویلاز ہیں اور وہ پیچھے سارج ہے یہاں پہ ایک بڑا سائز کندر آپ کو یہاں پہ واشنوم بھی مل رہا ہے واشنوم کا وزٹ بھی اگر آپ کروائیں یہ فرس بیڈ کا وزٹ تھا فرس فرور کا بھی ہم آپ کو سیکنڈ بیڈ کی طرف لے کے چلتے ہیں تو خوبصورت جہاں سیکنڈ بیڈ بھی آپ کو یہاں پہ ملتا ہے اور اس میں بڑی خوبصورت جہاں وینڈوز کا جہاں نے استعمال کیا یہاں پہ لوگوں نے جہاں وال ہی کی ہوتی ہیں دیکھیں انہوں نے یہاں پہ خوبصورت جہاں وینڈوز جہاں ہوتی ہیں تاکہ یہ سارا اپن جو ہو جائے تو آپ کو اچھا انوارمنٹ یہاں پہ بھی لیں سو یہ بیک سائیڈ میں بیٹ کی وال ہے اور یہاں پہ سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھیں فلور کے اوپر آپ اس کا جو ہے وہ ڈیزائن بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ اس کا جو ہے اگر آپ اس طرف آئیں تو یہ ڈورز اگر آپ دکھائیں تو یہ ہارٹ ڈورز ہیں مشللہ سو یہ واشڈوم کا وزر تھا جی اسی کے ساتھ آپ کو یہاں پہ ایک اوپن ٹیرس آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کی جو باؤنڈری ہے جس کو کیا گیا وہ اس کا جو ہے وہ گلاس کا استعمالہ جو کہ خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے اور باہر کے انوارمنٹ اگر آپ یہاں سے دکھائیں تو ایک زبردہ صاحب کو یہاں سے اس لوگ کی جو انوارمنٹ آپ کو وہ ملتا ہے سو یہاں سے بھی ہم چلتے ہیں اس کے سیکنڈ فلور کی طرف وہاں پہ آپ کو ایک بیٹ کے وزر کرواتے ہیں ممٹی کے وزر کرواتے ہیں اس کی فائنل پائز بھی بتاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہاں پہ بھی آپ اس کے سوپا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کا سیٹنگ ایریا بن سکتا ہے اس شائٹ بگر آپ دکھائیں میڈیا وال بھی آپ کو وہاں پہ بہت خوبصورت ملتی ہے اب بھی اب سیکنڈ فلور پہ چلیں نیچے جو ماربر کا استعمال ہے یہاں پہ بھی ماربر کا استعمال ہے اور یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ جیسے آپ سیکنڈ فلور پہ آپ آتے ہیں تو آپ کو جو ہے یہاں پہ ممٹی ملتی ہے یہاں پہ آپ اپنے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی مشین وغیرہ یہاں کچھ بھی اگر آپ ساتھ پہ کپڑے دھوتے ہیں تو اس کی لائٹس ہاتھ میں آن کر کے آپ کو جکھاتا ہوں گی ٹوٹل اس گھر میں چار بیٹروم کے اکومنڈیشن ہے چوتھا جو بیٹروم ہے وہ بیسی کے لیے یہاں پہ نیچے ماربر کا استعمال ہے یہ اس کے کبرڈز ہیں چھت پہ جو ہے وہ سیلنگ کا ڈیزائن دیا ہے اور اگر یہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ وینڈو کا استعمال ہے تو یہ اس کے ایک چھوٹا سا واسٹروم ہے جو کہ اس خروم کے لیے جو ہے وہ ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم آپ کو اس کی جو ہے وہ فائنل ٹور کراتے ہیں باہر کر اور آپ کو اس کی پرائز بھی بتاتے ہیں سو یہ بیسیکلی اس گھر کی جو آخری فلور ہے سیکنڈ فلور ہے اب ہم اس میں موجود ہیں اور یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو جو ہے ایک کھولا جو ہے وہ چھت ملتی ہے نورملی لوگوں نے یہاں پہ جو نیچے ماربر کا استعمال نہیں کیا ہوتا لیکن جیسا کہ ویڈیو کو شروع میں بتایا کہ ایک ای پلاس کٹیگری میں گھر بن ہے تو اس چیز کو جو ہے وہ خاتر جو ہے وہ دیا گیا کہ یہاں پہ جو ماربر کا استعمال کیا گیا ہے یہ اس گھر کا فائنل ٹور تھا خوبصورت گھر خوبصورت الیویشن کے ساتھ سرانڈنگ میں اگر آپ ان کو سارا وزٹ کروا دیں سرانڈنگ میں کتنے گھر بنے ہو ہیں کتنی فیملیز یہاں پہ رہ رہی ہیں اور سکون انوارمنٹ ہے یہاں پہ بڑھ خوبصورت اس وقت ہوا بھی چل رہی ہے تو اس گھر کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ ایک کروڑ نوے لاکھ روپے اس گھر کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تو آئیں اس گھر کو وزٹ کریں پارکیو کے حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن لینا چاہیں تو جو سکین پر نمبر آ رہا ہے مسائل رابطہ کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں تاکہ آنے والی نئے نئے گھر نئے نئے وڈیوز پارکیو کے حوالے سے آپ تک جب وہ پہنچتے رہیں السلام اللہ حافظ